اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہو آہید وزیر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں ہیل بینیفیٹ آف وینگ بینز تو فرسٹ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ پریگننسی تو وینگ بینز میں فولیڈ ہوتے ہیں یہ جس کو فولیگ ایسیڈ بھی کہا جاتا ہے تو فولیڈ جو فیٹس ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے اس کے برین اور سپائنل کارڈ ڈیویلکمنٹ کے لیے ایزینشل ہوتے ہیں اگر پریگنٹ ویمن میں فولیگ ایسیڈ کی ڈیفیشینسی ہو جائے پھر جو فیٹس ہوگا جو بچہ ہوگا اس میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ جو ہے وہ کاز ہو جائے گی ابنارمیلٹی کاز ہو جائے گی یعنی جو بچہ ہوگا وہ ابنارمل ہوگا سیکنڈ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ ڈائیزیشن تو وینگ بینز میں فائبر ہوتے ہیں اور فائبر ڈائیزیسٹیل سیسٹم کو پروموٹ کرتی ہے کانسٹیپیشن کو پریوینڈ کرتی ہے ترد جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پریوینڈ اینیمیا تو اینیمیا یوزولی آئرن ڈیفیشنس کی وجہ سے ہوتی ہے وینگڈ بینز میں آئرن ہوتا ہے اور آئرن ہمگلوبین فارمیشن کے لئے ایزینشل ہوتا ہے پھر تو جو بینیفیٹ ہے وہ ہے لور بلڈ پریشر تو وینگڈ بینز میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور پوٹاشیم بلڈ ویسل کو ڈائیلیٹ کرتی ہے وائیڈنگ آف بلڈ ویسل کو کاز کرتی ہے تو جب بلڈ ویسل ڈائیلیٹ ہو جائیں گے پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ لور ہو جائے گی لیکن یہ جو بینیفیٹ ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے فیفتہ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ آئی ویزن تو وینگڈ بینز میں ویٹامین اے ہوتا ہے اور ویٹامین اے آئی ویزن کو پروموٹ کرتی ہے نائیڈ بلائنڈنس کو پریوینڈ کرتی ہے سیس جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پروموٹ بون ہیل تو وینگڈ بینز میں کیلشم ہوتا ہے اور کیلشم بون ہیل کے لئے ایزنچل ہوتا ہے آسٹیوپوروسیس کو پریوینڈ کرتا ہے سیونتھ جو بینیفیٹ ہے وہ ہے پریوینڈ اے جنگ تو وینگڈ بینز میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور ویٹامین سی پریمیچیور اے جنگ کو پریوینڈ کرتی ہے تو یہ تھی ہیل بینیفیٹس آف وینگڈ بینز آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک بھی کریں کمینٹ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو